ویلکم ٹو ما یوٹیو چینل مدنی تعلیمات پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار مور ویڈیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ معزو سامین اکرام سوال پوچھا گیا ہے کہ صدقے کا گوشت سر پہ گھوما کر سر کے چکر دلوا کر کپوں کو چیلوں کو کتوں وغیرہ کو کھلانا جائز ہے یا نہیں اس سوالے سے شریح حکم کیا ہے راہنمائی فرما دیں تو بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے یاد رکھیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کچھ لوگ کوئی بھی چیز جب صدقہ کرتے ہیں تو جس کی طرف سے وہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے سر کے وہ چکر دلا کر اس طرح سر سے گوما کر وہ صدقہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ کرنے کا بہتر طریقہ ہے اور اس طرح صدقہ کرنے کی زیادہ فضیلت ہے زیادہ عجر و ثواب ہے حالانکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے یاد رکھیں سر سے گوما کر چکر دے کر صدقہ کرنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے اور نہ ہی شریعت کی طرف سے ایسا کوئی حکم ہے یہ سر کے چکر دینا اور گومانا یہ لوگوں کے ہی چکر ہیں اسلام کی طرف سے ایسا کوئی چکر بھی نہیں ہے صدقہ دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نیت کر لیں بس نیت دل میں ہے اور جو چیز آپ صدقہ کر لیں وہ صدقہ کر دیں یہی اس کا طریقہ ہے یہ گومانا چکر دینا یہ لوگوں کے چکر ہیں دین اسلام کی طرف سے ایسا کوئی چکر نہیں ہے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے دوسرے نمبر پر کچھ لوگ جب صدقہ کرتے ہیں تو صدقے میں وہ گوشت دیتے ہیں اور وہ گوشت پھر کیا کرتے ہیں وہ کموں کو چیلوں وغیرہ کو وہ ڈال دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ فضیلت حاصل ہوگی اس سے زیادہ جرسواب ملے گا تو یاد رکھیں قوے اور چیل کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی فواسق میں سے قرار دیا ہے ان کو مارنے کا حکم ہے ان کو کھلانے پھلانے کا حکم نہیں ہے ان کو مارنے کا حکم ہے اب آپ ان کو صدقے کا گوشت کھلا رہے ہیں کیا انسان ختم ہو گئے ہیں آج کل کس مہنگائی دور میں تو ویسے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہے ہر بندہ ہی پریشان ہے تو آپ کسی انسان کو کھلا دیں آپ ضرور کموں کو چیلوں کو کھلائیں گے جن کو مارنے کا حکم ہے وہ کھلا رہے ہیں تو اکثر جب یہ بات کی جاتی ہے تو لوگ جواب دیتے ہیں جی لوگ گوشت لیتے نہیں صدقے کا تو بھائی یاد رکھیں صدقے میں گوشت دینا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے جب کوئی چیز لوگوں کو دیتے ہیں گوشت کی شکر میں جب صدقہ کرتے ہیں تو سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ صدقے کا گوشت ہے تو پھر وہ کئی مرتبہ لے بھی لیتا ہے تو وہ استعمال نہیں کرتے کیونکہ کچھ لوگ مستحق ہونے کے باوجود بھی پھر وہ صدقے کا گوشت استعمال نہیں کرتے تو یاد رکھیں اور ہزار بار یاد رکھیں صدقے میں گوشت دینا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے اور نہ کوئی اس کی زیادہ فضیلت ہے صدقے میں سب سے بہترین صدقہ یہ ہے اور افضل ترین صدقہ یہ ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے جس کا سب سے زیادہ عجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ سامنے والی کی ضرورت کو پورا کر دیں مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے اور وہ دوائیاں لینا چاہتا ہے آپ اس کو دوائیاں لے دیں کسی نے ڈاکٹر کی فیز دینی ہے آپ اس کے ڈاکٹر کی فیز دیں دیں تو اس طرح صدقہ کریں اگر آپ اپنی مرضی کریں گے مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے ڈاکٹر نے اسے گوشت کھانے سے منع کیا ہے آپ اس کے لئے پانچ سی لوگ گوشت لے گئے ہیں تو اب وہ گوشت کھائے گا اس کے تو کسی کام نہیں آئے گا تو آپ کوشش کریں کہ سامنے والے کی ضرورت کو پورا کریں اور سب سے بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو نگد پیسے دیں دیں پیسوں کے ساتھ وہ اپنی کوئی بھی ضرورت ہوگی اس نے بچوں کی فیز دینی ہے بچوں کے کپڑے سلوانے ہیں یا کوئی اور اس کی ضرورت ہے تو پیسوں کے ساتھ وہ بہت ساری ضرورتیں اپنی پوری کر سکتا ہے تو آپ گوشت بغیرہ نہ خریدیں آپ سامنے والے کی ضرورت کو پورا کریں تو گوشت ہی صدقے میں دینا اور سمجھنا کہ یہ افضل ہے بلکل غلط فہمی ہے ایسا نہ کریں نہ ہی سر سے گمانا چاہیے اور نہ ہی گوشت ہی خرید کے دینا چاہیے آپ سامنے والے کی ضرورت کو پورا کریں جو بھی اس کی ضرورت ہے اب یہاں پر ایک بات لوگ اور بھی سوال پوچھتے ہیں کہ صدقہ کیا بتا کر دینا چاہیے کیونکہ ہم اگر کسی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ صدقے کی چیز ہے صدقے کے فیصے ہیں صدقے کا گوشت ہے آٹا ہے چینی دال وغیرہ ہے تو اکثر لوگ پھر وہ اسے کتراتے ہیں نہیں لیتے تو یاد رکھیں اگر آپ سامنے والے کو مستحق سمجھتے ہیں کہ یہ صدقہ لینے کا مستحق ہے اسے دینا چاہیے تو اس کو بتا کر صدقہ دینا یہ ضروری نہیں ہے آپ بین بتائے بھی دے سکتے ہیں بلکہ آپ اسے کہیں کہ یہ میری طرف سے توفہ ہے آپ اپنی اسے ضرورت پوری کریں یہ آپ کے لیے میری طرف سے توفہ ہے میری طرف سے آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے آپ اسے بچوں کے لیے کپڑے خریدیں وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کے آپ الفاظ استعمال کر کے دے سکتے ہیں بتانا ضروری نہیں ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کومنٹ ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز حاضر کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں